سائنس نے بلے ہی سب سے زیادہ ترقی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کی ہے تاکہ عام آدمی کا ملو دور کا سفر زیادہ سے زیادہ آرام دے اور فاصلے کم سے کم ہو اس کے باوجود بھی کئی ممالک میں ایسی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ کے تاریخیں ایجاد کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یقیناً ضرور حیران ہوں گے ویڈیو میں آکے بنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مسول ہو سب سے پہلے آپ کا تعارف کراتے ہیں دنیا کی سب سے چھوٹی ٹرین سے جس کا ایک خود ساختہ چھوٹا سا انجن ہوتا ہے اور محض دو چار سواریاں دنیا کی سنوکھے ٹرین کو جہاں کے ماہ کامی لوگ بمبو ٹرین کے نام سے پوکارتے ہیں کمپوڈیا کے ملک میں چلنے والی اس ٹرین کے پیچھے چھپی حقیقت کو جانا تو پتا چلا کہ جہاں انیس سو اناسی میں ہونے والی کمپوڈیا ویڈ نام کی جنگ میں یہاں کا ریل سسٹم تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد سے یہاں کے ماہ کامی لوگوں نے ریل پٹریوں کا استعمال کچھ اس طرح سے کیا اس ٹرین پر سیاہ خوشی سے سفر کرتے ہیں جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے سفر کرنے کا یہ انداز لگزری گار اور پلین میں سفر کرنے سے بلکل ہٹ کر ہے مونٹی مرڈیرہ کے قصبے میں شروع ہونے والے اس سفر کا آغاز اٹھارہ سو پچاس میں ہوا توبوغن نامی اس سواری میں اس وقت سے لے کر آج تک کچھ خاص فرق نہیں آیا اس سفر کو جہاں کے ماہ کامی لوگ پہاڑی رستے میں آنے اور جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکپری سے بنے اس گاری کو دو انسان دوڑاتے ہوئے نہ صرف مسافروں کو اپنے منزلے پر پہنچاتے ہیں بلکہ سیاہ بھی اس سفر کا خوب مضا اڑھاتے ہیں کہتے ہیں اس کی عام سپیر ارتالیس میل فی گھنٹہ ہے پہاڑی رستے کی اونچی سڑکوں پر سفر کرنے کے دوران آپ کی جان ان دون سامنوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کیا آپ اس سواری کا مضا اٹھانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کبھی آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا ہے تو جگینا آپ نے ایسا نظارہ ضرور دیکھا ہوگا ایڈلیڈ کے شہروں میں بسوں کے لیے ٹرین جیسا الگ سے ٹرین بنایا گیا ہے جنہیں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بس ٹرین کی پٹری پر دور رہی ہے سب سے اہم بات عام سرکوں سے مسافروں سے اٹھاتی ہوئی یہ بس اپنے مخصوص ٹریک پر جاتی ہے اور روزانہ تیس ہزار سے زیادہ سواریوں کو اپنی مندل پر پہنچاتی ہے اس کی شروعات بھی انیس سو چھاسی کی دہائی میں ایڈلیڈ شہر میں ہوئی تھی اور یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے یہ چہیتی سواری کہلاتی ہے اگر آپ یہ پیلے رنگ کی نظر آنے والی بس کو عام بس سمجھتے ہیں تو آپ بھول کر رہے ہیں یہ پیلے رنگ کی بس دراصل زمین اور پانی دونوں پر مسافروں کو اپنے مندل پر پہنچانے والی ایک عجیب بس ہے یہ خاصیت اس کو دوسری بسوں سے علیدہ کرتی ہے عام سڑکوں سے مسافروں کو اٹھا کر وارٹر ڈیم کی طرف روان ہو جاتی ہے یہاں تیس فٹ گہرے پانی میں یہ مسافروں اور سیاہوں کو پورے ڈیم کی سیار کرواتی ہوئی اپنی مندل پر پہنچتی ہے اس میں مجھور مسافر اور سیاہ اس سفر سے خوب محفوظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا آپ اس بس میں سفر کرنا چاہتے ہیں نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا